جی اسلام علیکم ویورز کے حال چالے میں امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کا دوست آپ کا بھائی اسام احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب علی ایک نیو لوگ میں سب کو خوش آمدید اور ویورز اس ٹائم ہم موجود ہیں جی اپنے اکاڑا ہو اس میں صبح تقریباً چار بجے ہم مدرسہ سیٹی کو خیر آباد کے آئے ہیں اور ابھی ہم موجود ہیں اکاڑا سیٹی اور یہ دیکھ سکتے ہیں میرا گوگا اور گوگے کو ماشاء اللہ سے آتے ہی گفت رسیب ہوئے ہیں ارمان بھائی کی طرف سے شیٹ ملی ہے کیپ ملی ہے اور یہ دیکھیں آپ چیجی ملی ہے جس کا ہم نے ریپ شیپ اتار دیا ہے اور شیٹ اور کیپ کے اوپر عروش کا نام لکھا ہوا جیسا کہ یہ آپ دیکھ س سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے مان بھائی کو تینک یو بولو روش تینک یو بولو مان بھائی کو مان بھائی تینک یو ڈیچو اور یہ ویو بھاروش نے چیجی کھول بھی لی ہے چیٹوز کھول ہیں اور یہ کھار ہے مڑا گوگا اور گوگا اس ٹیم بیٹھا ہے اکارا میں مدلسہ سیٹی کو کہہ ڈا خیر آباد اللہ حافظ بھائے اور ابھی ہم موجود ہیں کارا سٹی میں الحمدللہ مجھا رہے مجھا رہے تو جی ویورز ابھی نیکس جے شروع ہو چکے اور ابھی ہم آ چکے ہیں امیجنہ روڑ پر ناشتہ کرنے کے لیے اور یہ نانچنوں کا ہم ناشتہ کرنے ہیں اور یہ بیس نانچنے ہیں میری نظر میں کارا سٹی کے میں اور شاہ بھائی موجود ہیں امیجنہ روڑ پر لہوری ناشتہ پوائنٹ پر جس پر اس ٹائم ہم موجود ہیں سب سے اچھی بات سفائی ہے ان کی شروع پر گلاس ویرہ جو ہیں یہ اچھے ہیں کھڑے دیتے ہیں اور ششے کے گلاس ہیں اور یہ آپ کا بھائی اس ٹائم موجود ہے امیجنہ روڑ پر اور یہ ہمارا آ چکا جی مزے دار سا لذیر سا ناشتہ کوفتہ چنے مگوائیں ہیں ساتھ میں نان ہیں ابھی ہم ٹرائی کریں گے انشاءاللہ تالہ سے تو جی ویورز مزے دار سا لذیر سا ناشتہ کرنے کے بعد ابھی ہم آ چکے ہیں حکیم اشتاق تھاکولہ شوفر اور یہ ہمارا تھاکولہ آ چکا ہے اور جب آپ بزار سے ناشتہ کرتے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں دینر جو بھی ہے اس کے بعد آپ اس طرح کا مشروع جو ہے لازمی لیا کریں تاکہ آپ کا جو حازمک کا نظام ہے وہ توازن رہ سکے اور آپ صحت والی زندگی گزار سکیں اور مزے دار سے کھانے بھی آپ ٹرائی کر سکیں اے بھڑو تو جی ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ارمان بھائی اور گگا جو ہے یہ ابھی انجوائے کر رہے ہیں سیونگ پول میں ہم بھی گھر آ جو کہ تو اور دوپہر کا ٹائم ہے شدید گرمی ہے آج اور یہ چل کریں ارمان بھائی اور اروش اپنے سیونگ پول کے اندر تو جی ویلکم بیک ویورز ابھی ہم جانے لگے ہیں بزار میں اپنے پکاڑا سیٹی کے بزار بزار کا ٹور کرنے رات ہوگی ہے اور موسم جو ہے وہ بھی بڑا خوشکہ ہوا رہا ہے دن میں تو آج بہت زیادہ گرمی تھی بہت سفر دن تھا لیکن ابھی جو ہے تھندی ہوا چل رہی ہے اروش بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے شاہ بھائی اور میں بزار چلتے ہیں کچھ پیئیں گے کوئی لیمن سوڈا ٹائپ یا پھر کوئی کوڑ رنگ کھانا بھی ہم نے کھا لیا گھر سے تو ابھی چلتے ہیں جی ویورز ابھی ہم جا رہے ہیں بزار میں اور یہ دیکھیں آپ ڈیلی سویٹ یہ جو دیلی سویٹ ہے یہ ہمارے اکاڑا کی پہچان ہے جنب علی تو جی ویورز ابھی ہمارا ارادہ بنائے جی آئی سکولا کھانے کا اور ابھی ہم جہاز چوک سے کھائیں گے جی آئی سکولا اور یہ ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ نے ویڈیو میں دینا ہے ہمارا ساتھ ہمارا ساتھ ہمارا ساتھ تو جی ویورز اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس مزیدار سے یمی سے گولے کی میکنگ جو بھائی جان بڑے ہی ہے خوبصورت طریقے سے بڑے اچھی انداز میں تیار کر رہے ہیں اور سب سے اچھی بات جب آپ بزار سے کوئی چیز ٹرائے کرتے ہیں کھاتے ہیں آپ ان کی سفتہ دیکھ لیں میکنگ کا طریقہ دیکھ لیں اور اس سے بڑھ کر یہ اب اہم گولا ٹرائی کرنے لگے ہیں ان کے جتنے بھی یہ جو اوپر سیرف یا شربت وغیرہ یہ ڈال رہے ہیں یہ تقریباً بقاعدہ ایک کمپنی کے ہیں ٹھیک ہے اوپر ٹیگز وغیرہ جنابی علی لگے ہوئے ہیں یہ کھوپرا شوپرا جتنی بھی جو بھی چیزیں انہوں نے ابھی تک ڈالی ہیں میری نظر میں دیکھنے میں آپ کو ساری چیزیں معلوم ہو جاتی مجھے کچھ چیز غیر میاری یا لوکل نظر نہیں آئی جو بندہ اچھا کام کرتا ہے اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور دخانا چاہیے دیکھیں جی اب ماشاءاللہ سے یہ کشمشڈ آ رہے ہیں اور میری نظر میں یہ ایک اچھا گولا تیار کر رہے ہیں تو ہمارے بچپن میں ہمارے دور میں تو دو روپے کا پانچ روپے کا وہ ہماری لوکل زبان میں بولتے تھے وہ تیلے کے اوپر وہ لگا کے دیتے تھے کانے کے اوپر گولا بنا کے دیتے تھے برفرلا لیکن آج جو اس گولے کی پرائس ہے بہت عرصے کے بعد تقریبا کوئی ڈیڑھ دو سال کے بعد یہ میں نے شاید گولا کھا رہا ہوں گا ٹرائی کر رہا ہوں گا تو آج اس گولے کی پرائس ہے جنابی علی ٹو انڈرڈ لیکن جو اس کی میکنگ کا طریقہ تو جتنی انہوں نے اوپر یہ ٹوپنگ بھیا رہا ہے جتنی چیزیں ڈالی ہیں بیسٹ ہے جی اور اب پوشے اے پیلو آنا ہی نہیں ہے آ رہا ہے مجھایا تو جی ویورز مزیدار سا یمی سا الزیز سا گولا کھانے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف اور یہ دیکھیں آپ ہمارے ایم ایجنا روڑ کے لائیو مناظر گولا بہت مزے کا تھا جی جو اکڑا کی عوام ہیں بہت اچھے سے جانتے ہوں گے مین جہاز جوک ہے جو بائی پاس کے قریب اور بین زیر پارک کے بلکل کورنر پر ادھر تقریبا کوئی ایک درجن سے زیادہ جو ہیں یہ گولے والے سٹال لگے ہوئے ہیں ریڈیو وغیرہ لگی ہوئی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ایم ویورز بہت مزہ آیا بہت انجوائے کیا ہم نے یہ ہے بیورز ہمارا ایم ایجنا روڑ اور ذرا آپ اس کی بھی رونکیں دیکھ لیں اس ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے جو برینڈز ہیں وہ تو آلموسٹ کھولے ہیں جو لوکل شاپس ہیں وہ تو قریبا جو ہیں اس ٹائم بند ہو چکی ہیں اور اس ٹائم میں جتنے بھی اکاڑا کے اکاڑا کے اندر پاکستان کے جتنے بھی برینڈز ہیں اکاڑا سیٹے کے اندر وہ تقریبا تقریبا ایم ایجنا روڑ پر موجود ہیں جی یہ آگے آگے جی جے ڈوٹ یہ در بھی ڈیلی سویٹ اور اسی کے ساتھ ویورز اپنے دوست اپنے بھائی اسامہ احمد کو دیجئے گا اجازت ایم ایجنا روڑ اکاڑا سے انشاءاللہ تعالی سے نیکس اسی اچھے سے وی لوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی